خبر آ رہی ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ بھارتی بہریہ کی ناہلی اور نکم میں پنکہ ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے بھارتی آبھارتی عبدوز ماہی گیروں کی کشتی سے ٹکرا گئی ہے بھارتی عبدوز سے ٹکرانے والی کشتی میں تیرہ ماہی گیر سوار تھے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ بھارتی بہریہ نے کھلے سمندر میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے کشتی میں سوار گیارہ افراد کو سمندر سے نکال لیا گیا ہے جبکہ دیگر لوگوں کے لیے تلاش کا عمل جاری ہے بھارتی بہریہ کی ناہلی اور نکم میں پنکہ ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے بات کریں گے سلمان آوان سے سلمان بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے عجیب بالکل ویسے تو انڈین نیوی کے اندر اس قسم کے حادثات جو کہ غفلت اور ناہلی کے باعث پیش آتے ہیں عام ہے لیکن یہ تازہ ترین حادثہ ہے جو کہ ہوا ہے گوہ کے ساحل کے قریب ستر ناوٹیکل مائل دور سمندر میں جہاں پر انڈین نیوی کے ایک آبدوز جو ہے وہ ٹکرا گئی ہے ایک پیچنگ بیسل سے اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ تیرہ افراد اس کے اوپر سوار تھے جس میں سے گیارہ کو بچاریا گیا ہے اسے بہت زبردست ایک سرچ ان ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے انڈین نیوی کی جانب سے ایک واسگارڈ کی جانب سے ماہیگیروں کو نکالنے کے لیے لیکن یہ جو حادثہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈین نیوی کے اندر یہ حادثات جو ہیں وہ بہت زیادہ کومن ہیں بہت زیادہ عام ہیں حال ہی میں ہم بات کریں انڈین نیوی کا فریگیٹ آئینس براما پتر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا الٹ گیا تھا بندرگاہ کے اندر کھڑے کھڑے جو کہ بہت زیادہ امبارسمنٹ کا باعثہ انڈین نیوی کے لیے اس سے پہلے بہت ساری جو ان کی سبمرینز ہیں وہ بھی حادثے کا شکار ہو چکی ہیں جس کے اندر آئینر سندھو رکشک ہے سندھو گوش ہے یہ تمام سبمرینز جو ہیں کسی کے ٹورپیڈو کمپارٹمنٹ میں آگ لے کی ہیں کسی کا دھکنا جو ہے وہ کھلا رہ گیا ہیچ کھلا رہ گیا اور اس کے اندر پانی داخل ہو گیا اسی طرح ان کے جو ائرکرافٹ کیریئر ہیں وہ بھی حادثات کا شکار ہوتے رہے ہیں تو یہ آج کا حادثہ جو ہے یہ انڈین نیوی کے لیے ایک اور شرمندگی کا پیغام جو ہے وہ لے کر آیا ہے سلمان بہت شکریہ